آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فیصل بینک سے کس طرح دوسرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل واج کریں میں ہوں وقاس اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں دا وقاس بارچ یوٹیوب چینل پر اگر آپ یوچے میں بھی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھی پہلا آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاں کہ ہماری آنے والی لیٹیس ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس پر کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس پر پوری کوشش کروں گا کہ ویڈیو بنا سکوں اگر آپ میرے سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر میری لائف سٹائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹراغرام پر فالو کر سکتے ہیں انسٹراغرام کا لنک نیچے دسکرپشن میں دیا گیا ہے تو آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مجھے آپ کو بتانے کے لیے کمپیوٹر سکرین پر چلنا پرے گا تو آئے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف دوستو کمپیوٹر سکرین پر آنے کے بعد آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے یا جس میں بھی آپ کا فیصل بینک کا اکاؤنٹ اوپن ہے وہ والا بروزر اوپن کرنا ہے اور آپ نے فیصل بینک کی ویب سیٹ پر آکا لاگ ان کر لینا ہے اب میں ٹرانسفر پر کلک کرتا ہوں اب آپ نے بینیفیشن مینیجمنٹ پر کلک کرنا ہے اب ایڈ پر کلک کرنا ہے اب آپ نے جس بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے ہیں اس بینک اکاؤنٹ کا یہاں پر نام دینا ہے میں یہاں پر اس بینک اکاؤنٹ کا نام دیتا ہوں میں نے الائیڈ بینک میں سینڈ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو آپ یہاں پر اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آئی بین نمبر ہے تو آئی بین پر کلک کر کے یہاں پر آئی بین نمبر انٹر کر سکتے ہیں میں آئی بین نمبر کرتا ہوں اور میں یہاں پر اس کا اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کرتا ہوں اور میں نے یہاں پر اس کا اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کر دیا ہے اب نیسٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے اس کے آگے اس کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے پھر بینک نیم ہے یہاں پر آپ نے ایک نک نیم دینا ہے یہاں پر ایک میں نیم دے دیتا ہوں ریفرنس کے طور پر اگر آپ اس کی ای میل دینا چاہتے ہیں تو ای میل دے دیں اگر آپ اس کا موبائل نمبر دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیں یہ اپشنل ہے اب آپ نے ایک کلک ہیر ٹو جنریٹ اوٹی پی پر کلک کرنا ہے تو آپ کے نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا وہ والا اوٹی پی آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے میں ویٹ کار لیتا ہوں جب تک اوٹی پی آتا ہے میرے موبائل پر اوٹی پی آ چکا ہے میں اوٹی پی ٹائپ کرتا ہوں میں نے یہاں پر اوٹی پی ٹائپ کر دیا ہے اب نیسٹ کے بٹرن پر کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر ایک آئیکن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر شو ہوگا یہاں پر اس کی تمام ڈیٹیل شو ہوگی اس کے بعد آپ نے نیچے انٹر اماؤنٹ کرنی ہے میں یہاں پر اماؤنٹ کر دیتا ہوں جتنی میں نے سینڈ کرنی ہے میں نے یہاں پر اماؤنٹ ٹائپ کر دی ہے اب نیچے آپ کچھ بھی اگر کمیٹ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں میں یہاں پر محمد رکاس ٹائپ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا اب نیچے سلیکٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ادھر ریزن پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ساری سمجھ شو ہو رکھی ہے اب آپ نے اس پیج کے لاسٹ پر آ جانا ہے اور آپ کلک ہیر تو جنر ریٹ اوٹی پی پر کلک کرنا ہے میں نے یہاں پر اوٹی پی جنر ریٹ کر دی ہے اب ویٹ کرتا ہوں میرے فون پر اوٹی پی آ چکی ہے اب میں اوٹی پی ٹائپ کرتا ہوں یہاں پر میں نے اوٹی پی ٹائپ کر دی ہے اب کمفرم کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا چکا ہے کہ یہاں سے ہمارے پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں اب اس کے پاس بھی ٹرانسفر ہو چکے ہوں گے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح سے فیصل بینک سے ایزی پیسہ یا جیس کیش میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو آپ نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ضرور ویڈیو بناوں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے لیٹیس ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں